اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا تینوں بیٹے بڑے خوش ہو گئے اور والد کو اللہ حافظ کہ کر دعائیں لے کر گھر سے نکلے دوسرے دن والد نے پھر بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھنے لگا سب سے پہلے بڑے بیٹے سے پوچھا کیا تم سیب ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کسی نے نہیں دیکھا بڑے بیٹے نے جواب دیا خوش ہو کر کہ بابا جان ہاں میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس لیے مجھے کسی نے نہیں دیکھا پھر والد نے دوسرے بیٹے سے پوچھا تم بتاؤ تم نے کیا کیا بیٹے نے کہا بابا جان میں نے وہ سید کمرے میں بند ہو کر اندھیرہ کر کے کھایا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا پھر والد نے اپنے چھوٹے تیسرے بیٹے سے پوچھا تم بتاؤ تم نے کیا کیا چھوٹے بیٹے نے جواب دیا بابا جان میں نے اسمائے حسنہ میں پڑھا ہے اللہ کا ایک نام سمیم ب ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے اور سننے والا میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے چاہے اندھیرے میں ہو یا پھر اجالے میں اس لیے بابا جان یہ سیب میں کھانا سکا والد اپنے چھوٹے بیٹے کی اقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے انعام کا حق دار ٹھیرایا ناظرین اکرام اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے ہم تنہائی میں ہو یا پھر حجوم میں گھر میں ہو یا بازار میں اللہ ہمیں دیکھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اسی کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس طرح ہم گناہ کرنے سے بچیں گے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے